بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے گرلانڈو کاو کے بارے میں جو کہ دنیا میں بہت مشہور ہو چکی ہے اور یہ ہالسٹین کاو اور گیرگاو کا کروس ہوتی ہے اور 2019 میں جو ہے گینیس ورلڈ ریکارڈ میں جو ہے اس کی گائنے جو ہے وہ 127.57 دودھ دے کے ایک دن میں تین ملکنگ کرا کے نے ورلڈ ریکارڈ قائم کی ہے تو آج ہم میں جو ہوں آپ کو اس کی ہسٹری اور ڈیٹیلز اور کیا کیا اس میں خصوصیات اور ہمی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ میرے ساتھ موجود رہیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈیٹیل کے بارے میں اب جو گائے ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ بیسیکلی یہ جو بریڈ ہے یہ 1940 میں جو ہے وہ اصل میں سٹارٹ ہوئی ہے یہ ینگ بریڈ ہے باقی بریڈ کے ساتھ سے 1940 میں جو ہے بریزیلین فارمرز نے جو ہے وہ آپس میں گیر اور دچ نسل جو ہے ہورسٹین فریزن اس کو آپس میں پراس کرا کے اپنی بریڈ کو امپروف کرتے رہے ہیں اپنے ایریے میں بریزیل بیسیکلی گرم علاقہ ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اس کو پراس کرتے رہے ہیں 1960 میں جو ہے مہاراجہ اور بھاونگر جو ہے انہوں نے ان کا نام تھا کرشنا کمار شنجی بھاو شنجی انہوں نے جو ہے میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی نام میں نے غلط پرنانس کر لیا انہوں نے جو ہے وہ گیر کیٹل جو ہے وہ کرشنا کے نام سے سیلسو گیرشیہ سید نامی ایک آئی اسٹری آئیکونک بریزیلین لائف ٹاک اور سیکسیسفل انٹرپنیور تھے ان کو جو ہے وہ گیفٹ کیا تھا اس کے بعد جو ہے اس میں اس کے بعد انہوں نے اسی کرشنا کو جو ہے استعمال کر کے اس کے آگے بریڈ استعمال کی اپنے ڈیفرنٹ ہولسٹین فریزن کائیوں میں خراسنگ کر کے اور ابھی جو ہے وہ نائنٹین ایٹی نائن میں جو ہے وہ منسٹری آف اگری کلچر نے اپنی اسسوسیشن گیرلانڈو کی بنائی اور اس میں انہوں نے سٹینڈرڈ ڈیفائن کیا کہ جو ایک سٹینڈرڈ گیرلانڈو کاؤ جو ہے اس میں فائیو بائی ایٹ ہولسٹین ہونا چاہیے اور ثری بائی ایٹ گیر ہوگا تو وہ ایک گیرلانڈو کاؤ کنسیڈر ہوگی یعنی کہ اس میں پانچ بٹا آٹھ جو ہے وہ ہولسٹین کی ہوگا زیادہ مطلب ہولسٹین ہوگی اور ثری بائی ایٹ جو ہے وہ گیر کا ایک اکراس ہوگا تو وہ ہمارے پاس گیرلانڈو کاؤ کنسیڈر ہوگی ہے اور اسی طرح اس کی امپروومنٹ کرتے کرتے جو ہے 2019 میں اسی کاؤ نے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا کہ ایک دن میں تین چوائیوں میں تھری آٹھ ملکنگ ٹائم میں جو ہے اس نے وان ٹونٹی سیون پائنٹ فائی سیون جو ہے وہ لٹر ملک دیا اور وہ گینیس ورلڈ ریکارڈ میں کاؤٹ ہوئے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ دودھ کنسیڈر ہوئے اور اس نسل جو ہے یہ برازیل میں بہت زیادہ ہیٹ ہوئی اور اس میں جو ہے اب تقریباً برازیل کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ملک وڈیکشن اسی بریڈ سے لیا جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں یہ جو ہے بسیکلی آپ کو پہلے بتا جکوں جیسے کہ یہ ہالسٹین اور گیر گائے کا کروس ہوتی ہے زیادہ تر یہ بلیک اور وائٹ کلر میں ہوتی ہے لیکن کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز میں بھی پائی جاتی ہے اور اس نسل کے کان جو ہیں وہ گیر نسل کی طرح بڑے ہوتے ہیں اور یہ جو فیمیل کے لینڈو ہوتی ہے یہ بہت اچھی نسل ہوتی ہے اس کا اڈر جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی بھی ہے یعنی کہ اس میں کافی بڑے بڑے اڈر ہوتے ہیں بڑے سا اس کے ان کے تھن بھی ہوتے ہیں اور کسی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں یعنی کہ چیچڑ وغیرہ اور جس طرح کے مچھر وغیرہ اور چیچڑ وغیرہ جو جانوروں کو تنگ کرتے ہیں اس طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں پاؤں بھی ان کے مضبوط ہوتے ہیں اور چانگی بھی چوڑی ہوتی ہیں اور اچھا فورج کنورجن مطلب کہ اچھا جو ہے وہ خوراک تھوڑی خوراک میں اچھی پرفارمس دیتے ہیں اچھی گروت دیتے ہیں اور جلدی جانور بن جاتے ہیں اور اس نسل کے جو جانور ہیں وہ تیس مہینے میں تیس مہینے میں دھائی سال میں دودھ پہ آ جاتے ہیں دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی جو میکسیمم جو پیک پروڈیکشن ہے اس نسل کی یعنی کہ جانور دودھ کی پیک میں آٹھ سے دس سال کے پیک میں آ جاتا ہے اور پندرہ سال تک یہ نسل دودھ دیتی ہے جو ایک اچھی کنسیڈرہ تھی کیونکہ ہالسین فیزن آپ کو پتہ اس کا ایوریڈ جو دودھ دینے کا دیوریشن ہے وہ 3.2524 لیکٹیشن پیریڈ جس کو کہتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے اس کا جو ہے وہ 15 ایئرز تک لیکٹیشن پیریڈ ہے اور جو ہے نا یہ ایوریج ملک جو ہے وہ تقریباً 5200 تک جو ہے نا وہ پروڈیوز کرتی ہے یہ نسل 305 ڈیز میں اور 4% فیٹ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا کنسیڈر ہوتا ہے اسی طرح جو میلز کے جو ان کا ہے اس میں بھی ان کی جو ہے وہ فارجنگ کنورجن اچھی ہوتی ہے یعنی کہ خوراک تھوڑی خوراک میں اچھی پرفارمنس جاتے ہیں ہیٹ ریزیسٹنس بھی اچھی ہوتی ہے اور چھوٹے موٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا چچڑ وغیرہ جو چپکتے ہیں اس سے بھی ان کو بیماریاں اور کم بیماریاں اور اس تک جو مسائل آتے ہیں وہ کم آتے ہیں اور فیلڈ میں جو ہے وہ اس کا جو ویٹ کے ساتھ سے ٹیسٹ کیا گیا وہ آلموسٹ ون کیجی ایوریج جو ہے وہ نے ریکارڈ کیا کہ ون کیجی ایوریج جو ہے یہ ویٹ اچیف کرتی ہے نسل اور موٹی نسل بھی دیتی ہے ان شارٹ اب جو ہے یہ جو نسل کے جو مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے اچھا دودھ کی پروڈکشن دیتی ہے گرمی والے موسم میں بھی گرم میریے میں بھی اچھا مون دیتی ہے ہر موسم میں ایڈابٹ ہو جاتی ہے لمحے عرصے تک یعنی کہ لانگ عرصے تک جی سکتی ہے زندگی گزا سکتی ہے دس سے پندرہ سال آرام سے جا سکتی ہے اور ان کی فرٹیلٹی بھی اچھی ہوتی ہے ان کے بچوں کو بیا بچی طریقے سے پال سکتے ہیں گوشت کی ایوریج بھی اچھی ہوتی ہے اور جو ہے کیا نام ہے کسی قسم کی جو بیماری ہوتی ہے پیسٹی سائیڈز بگارہ سے یہ کسی رنگی تیٹڑوں کی یا اور اس رنگی بیماریوں اس سے بھی اس کی قوت مبدافت اچھی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ سب اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ